جتنا بھی ہم سب کا کیوں کہ ہم تو لائرز مومنٹ مشرف صاحب کے خلاب نکلے ہوئے تھے لیکن سب نے جس میں بھی کوئی تھوڑی بھی شرافت تھی انہیں اس عمل کو انتہائی کنڈیم کیا تھا جب سپریم کورٹ آنریبل کے آہاتے میں ہوا اور جب جب یہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جس میں بھی اخلاق تھی اس نے کنڈیم کیا لیکن آج یہ پلان طریقے سے گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں یہ جو اس تن ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وہ بھی اندہائی نامناسب تھا لیکن اس میں ایک گنجائش یہ نکلی کہ شاید بہتر ہوتا کہ ڈی چاک کے جب ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکن تھے تو وہاں پریس کانفرنس مسلم ڈیگ نون کے آنریبل میمبران نہ رکھتے وہاں اسی وقت کیونکہ ایک موب پہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کہ کسی بھی وقت موب جو ہے وہ ایک حرکت ایسی کر سکتا ہے کیونکہ اگر کہیں حالی لیکن ایک خاتون کی عزت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کو دھکم پی لیا اس کی شاول کو جاول کو پی ہاتھ لگائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ردے ملاتے ہیں پھر ڈاکٹر مسدق کو جس طریقے سے مارٹ پٹے ہم نے دیکھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ تو بلکل پلان طریقے سے جو ہے وہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب کو خود بھی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے مریم بی بی کو اور میعا صاحب کو بھی اور ساتھ ساتھ جو ہیں شہباز صاحب کو ایسان اقبال صاحب کو سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو گل صاحب کے ساتھ آج ہوا ہے یہ بہت نو مناسب ہے کیونکہ وہ کسی سیاسی پروگرام میں بنی آئے ہوئے تھے وہ ایک عونریبل عدالت میں جا رہے تھے اور وہاں باقیالہ پلان طریقے سے یہ ہوا ہے اگر آپ لوگ سیاسی لوگ ان چیزوں کی مضمت نہیں کریں گے اور خود کو اس سے دور نہیں کریں گے تو ساروں کی باری آئے گی ایک کے بعد ایک سب کی باری آئے گی سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اپنے اور اپنے کارکنوں کی اس پہ حوصلہ افضائی بھی نہیں کرنے چاہیے کسی کو تھپکی بھی نہیں دیلی چاہیے اب آپ نے ترہا ٹاپک چینز کر دیا تو اس کے اوپر میں ردعمل لے لوں پھر سینٹ الیکشنز کی طرح واپس آتا ہوں آپ اس پہ کوئی ردعمل دینا چاہیں گے شہباز گل کے اوپر جو کچھ ہوئے جی اس کے اوپر آج ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یا ہاؤس میں جو ہے اس کو اٹھائیں گے مزمت تو پھر سب کو کرنی پڑے گی اگر ہمیں کرنی پڑے گی تو پھر دوسروں کو بھی کرنے پڑے گی نہیں نہیں اس پہ مقابلہ نہ کریں شہباز گل صاحب کو بھی کرنی پڑے گی اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے باہر اس دن اگر آپ نے شہباز گل صاحب کے امارک سنے ہو تو شاید آپ کے لئے پھر بڑا مشکل ہو کہ آپ اس کے اوپر کیا کس طریقے سے بات نہیں رانا صاحب وہ اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ ایک تحضیب ہماری کہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک پروپر ہم کوشش کریں گے کہ صبحی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بات ہونے چاہیے بات ہو بحث ہو جی آپ کی طرف علی واپس آ رہا ہوں سینٹ سات ووٹ مسترد ڈپٹی چیئرمن